لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جیوہوان سیکھ کے لوگوں نے لنزی کو کٹنیپ کر لیا تھا اور انہوں نے جن کو میسیج بھی کر دیا تھا کہ اگر اسے لنزی کی جان بچانی ہے تو اسے سپیرٹ ماؤنٹین کا سٹیچو لاکر انہیں دینا ہوگا جس کے بعد جن اور زیاؤزی سپیرٹ ماؤنٹین آ گئے تھے جہاں جب جن نے سپیرٹ ماؤنٹین کے ماسٹر وولی کو ساری باتیں بتاتے ہوئے اس سٹیچو کو مانگا تھا تو وولی نے اس کے لئے صاف منع کر دیا تھا کیونکہ وہ سٹیچو ان کے پور وجو کا تھا جس پر جن بھی گصہ ہو گیا تھا اور اس نے وولی کو بہت برا بھلا بھی کہا تھا کیونکہ وولی کسی پرسن کی جان سے زیادہ اہمیت اس سٹیچو کو دے رہا تھا لیکن بعد میں وولی نے جن کو اس سٹیچو دے دیا تھا تو جن اس سٹیچو کو لے کر وہاں سے نکل گیا تھا اب آگئی تو اس پارٹ کی سٹارٹنگ میں ہم دس سال پہلے کا سمیں دیکھتے ہیں جہاں وولی ایک پلیس پر آتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ جیوہوان سکٹ کا ماسٹر زی بائی انوسنٹ لوگوں کو مار رہا تھا جس کو دیکھ کر وولی اسے رک جانے کو کہتا ہے ساتھی وہ اس سے کہتا ہے کہ ایک تو تم نے ہمارے ماسٹر کے آرڈر کو نہیں مانا اور اوپر سے انوسنٹ لوگوں کو مار رہے ہو جس پر زی بائی ہستے ہوئے بولتا ہے کہ ٹیچر نے مجھے وہ سٹیچو دینے سے منع کر دیا تھا اس لیے میں نے دوسری طرح سے سٹرانگ بننے کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے یہ سنکر بولی گسے میں کہتا ہے کہ وہ سٹیچو ہمارے ماؤنٹین کو گارڈ کرتی ہے تو تم اس سٹیچو کو حاصل کرنے کا سپنا کیسے دیکھ سکتے ہو جس پر زی بائی اس سے کہتا ہے کہ میں سپیرٹ ماؤنٹین کا سب سے ٹیڈنٹڈ سٹوڈنٹ ہوں اوپر سے میں اس سٹیچو کی مدد سے سنٹ لیوٹ پر ضرور پہنچ جاتا جس کے بعد ہمیں ماؤنٹین کو گارڈ کرنے کے لیے اس سٹیچو کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کے بعد وہ اپنے فیس پر ایک ماسک بہن لیتا ہے اور اپنے آس پاس کے سارے ڈیویلز کے فیس کو سمن کر لیتا ہے جس کو دیکھ کر بولی کہتا ہے کہ یہ تو ڈیویلز سیک کی بینڈ ٹیکنیک ہے اب بولی بھی اپنے میجکل سٹک کو باہر نکال لیتا ہے جسے دیکھ کر زی بائی گ اسے میں یہ کہتے ہوئے بولی پر اٹیک کر دیتا ہے کہ یہ تو سیک ماسٹر کا وینڈ ہے لیکن بولی اس وینڈ کی مدد سے زی بائی کے اٹیک کو ڈسٹرائی کرتا ہو اسے کافی انجرٹ کر دیتا ہے اب کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں یہ ساری باتیں زی بائی یاد کر رہا تھا جس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے کہ جس دن مجھے وہ سٹیچو مل جائے گا اس دن میں پورے سپیرٹ ماؤنٹین کو برباد کر دوں گا تب ہی اسے وہاں کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی پاور سے اس کو پکڑ کر اسے ویزیبل کر دیتا ہے جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ پول تھا تو زی بائی پول کو گلے سے پکڑ کر کہنے لگتا ہے کہ آکر تم یہاں کیا کر رہے ہو اس پر پول اس سے کہتا ہے کہ بولی نے جن کو وہ سٹیچو لے کر بھیج دیا ہے لیکن تم اسے ہلکے میں مت لینا کیونکہ جن بہت ہی سمارٹ ہے لیکن زی بائی پول کی بات تو کوئی سیریسلی نہیں لیتا اور وہ پول سے کہتا ہے کہ جن تو بس لو لیول پر ہے تو بھلا وہ میرا کیا بگاڑ لے گا اور ر یہی بات اسے انڈر ایسٹیمیٹ کرنے گی تو میں اپنے دشمن کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا اس لیے میں نے اپنی ساری تیاری کر رکھی ہے اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد پول لنزی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ جس نے بھی آج تک جن کو ہلکے میں لیا ہے اس کی موت کافی دردناک طریقے سے ہوئی ہے دوسری طرف ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی دھابے میں بیٹھ کر جن کا ویٹ کر رہے تھے تب ہی ان میں سے ایک بندہ د تیچو کو لے کر آئے گا جس پر وہ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ سپیرٹ ماؤنٹین کے سبھی سٹوڈنٹ ڈر پوک ہوتے ہیں اس لیے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ یہاں اکیلے آئے گا تب ہی جن اس کے سامنے اس تیچو کو رکھ دیتا ہے جس سے وہ بندہ گھبرا کر نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوئے جن سے کہتا ہے کہ ہمارے پیچھے چلو ہم تمہیں لنزی کے پاس لے کر چلتے ہیں اب وہ لوگ جن کو جیو ہوان پیلس کے اندر لے کر جاتے ہیں جہاں زی بھائی پہلے سے ہی جن کا ویٹ کر رہا تھا جس کے بعد وہ جن سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ وولی نے تمہیں وہ سٹیچو لے کر بھیج دیا جس پر جن گسے میں کہتا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو کیونکہ مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی انٹریس نہیں ہے اور جلدی سے تم لنزی کو یہاں لے کر آؤ تو زی بھائی اشارہ کر کے لنزی کو وہاں بلوا لیتا ہے جہاں جب لنزی جن کو دیکھتی ہے تو وہ اس کی طرف جانے لگتی ہے لیکن زی بھائی لنزی کے گلے کو اپنی پاور سے پکڑ لیتا ہے اور جن سے اس سٹیچو کو اسے دینے کو کہتا ہے جس پر جن اس سے کہتا ہے کہ پہلے تم لنزی کو ازاد کرو تب ہی میں تمہیں یہ سٹیچو دوں گا تو یہ سن کر زی بھائی لنزی کو ترپاتے ہوئے جن سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میرے ہی علاقے میں آ کر میرے ساتھ بارگیننگ کر سکتے ہو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں بس تین تک گنوں گا اور اتنے میں اگر تم نے اس سٹیچو کو مجھے نہیں د کیا تو میں اس لڑکی کو مار دوں گا جس پر جن کہتا ہے کہ مجھے ایسے لوگ بلکل نہیں پسند جو لڑکیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں اب جن اس سٹیچو کو نیچے گرا دیتا ہے جس کے بعد جن اس سٹیچو پر اپنا پیر رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں دستک گنوں گا اور اگر تم نے لنزی کو ازاد نہیں کیا تو تم ہمیشہ کے لیے اس سٹیچو سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اس پر زی بھائی ہستے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سٹیچو ایک ہولی ٹریجر ہے اس کو بھلا تم کیسے توڑ سکتے ہو تو جن کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو ایک بار ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اب وہ اپنے پیر سے اس سٹیچو کو توڑنے ہی لگتا ہے پر تب ہی زی بھائی چلاتے ہوئے اسے روکنے کو کہتا ہے اور جلدی سے لنزی کو ازاد کر دیتا ہے تو لنزی جلدی سے جن کے پاس آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم دونوں کی جان اس سٹیچو سے کئی زیادہ ق تھیمتی ہے اور تو اور ہم دونوں مل کر بھی ان سبھی کا سامنا نہیں کر پائیں گے اس لیے تم اسے یہ سٹیچو دے دو تب ہی زی بھائی بھی کہنے لگتا ہے کہ یہ لڑکی بلکل صحیح بوڑ رہی ہے تم مجھے جلدی سے وہ سٹیچو دے دو تو یہ سن کر جن پویزن پرل سے لنزی پر اٹیک کر کے اسے مار دیتا ہے تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی اصل میں لنزی نہیں بلکہ کوئی اور تھی اور یہ سب زی بھائی کی چال تھی تو یہ دیکھ کر زی بھائی جن سے پ چلا کہ یہ نکلی لنزی ہے جس پر جن اسے کہتا ہے کہ اگر یہ اصلی لنزی ہوتی تو وہ جان بچانے کے بجائے لڑنے کا سجیشن دیتی یہ سن کر زی بھائی اپنے آدمیوں کو جن پر حملہ کرنے کا آرڈر دیتا ہے تب ہی جن اپنے امپیریل ڈیمن پول کی مدد سے وہاں پویزنس گیس پھیلا دیتا ہے جس کے بعد وہ ان سبھی کو ایک ایک کر کے جان سے مار دیتا ہے اسی وقت زی بھائی اپنی پاور سے وہاں کی پویزن کو ہٹاتے ہوئے جن کو م گرافیکل فورمیشن سیٹ کر دیا تھا جس میں زی بھائی فس جاتا ہے دوسری طرف جن اس روم میں پہنچ جاتا ہے جہاں لنزی بند تھی جس کے بعد جن جلدی سے لنزی کو اپنی گود میں لٹاتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہاری باڈی میں بلٹ کی ماترہ اتنی کم کیسے ہو گئی ہے اس کے بعد وہ لنزی کو بلٹ بوسٹنگ پل کھانے کو دیتا ہے تو اس پل کو کھا لینے کے بعد جن لنزی کو لے کر اپنی سوارٹ پر فلائے کرتا ہوا وہاں سے نکل جاتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے